بابا عظم اور شاہین افریدی کی کپتانی میں فرق کیا ہے دونوں نے آخری اوور میں بہت بڑا رسک لیا ایک کامیاب ہوا دوسرا ناکام ہوا تو آخر اس کی وجہات کیا ہیں شاہین شاہ افریدی نے آخری اوور میں احسن بھٹی کو اوور دیا تو وہ ٹوٹلی طور پر ناکام فیصلہ ہوا ہر جگہ پر شاہین شاہ افریدی پر تنقید ہو رہی تھی جبکہ آقیب جعوید لاہور میڈیا اور کراچی میڈیا کہیں نہ کہیں شاہین شاہ افریدی کی فیور کر رہے تھے کیونکہ وہی شاہین شاہ افریدی کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنانے میں کامیاب ہوئے جبکہ دوسری طرف جب بابا عظم نے آپ سب کے سامنے آریف یاکیوب کو انیس و اوور دیا تو وہ ٹوٹلی طور پر کامیاب فیصلہ ہوا اور آریف جعکوب نے چار وکٹیں حاصل کی تو نہ تو پھر آقیب جعوید بولے نہ لاہور میڈیا اور نہ ہی کراچی میڈیا بولا کیونکہ وہ کبھی بابا عظم کی تعریف کر ہی نہیں سکتے اور انہوں نے پھر اس چیز کو کہیں نہ کہیں قسمت کا کھیل قرار دیا کہ شاہین شاہ افریدی کے ساتھ جو ہے وہ قسمت نہیں چل رہی ہے اور بابا عظم کے ساتھ قسمت کافی زیادہ اچھے طریقے سے چل رہی ہے تو یہی چیز جو ہے وہ بہت بڑا ڈیفرنس کریئٹ کر دیتی ہے شاہین شاہ افریدی اور بابا عظم کی کپتانی کو یہی لوگ ہوتے تھے پاسٹ کے اندر آقیب جعوید ہوگا اب شاہید خان افریدی ہوگا یا کراچی میڈیا لاہور کا میڈیا بہت بڑے بڑے لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بابا عظم پر تنقید کرتے تھے کہ بابا عظم نے فلاں فیسٹا غلط کیا فلاں جو گبر فلاں بولر کو جو ہے وہ غلط اور دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا اب بابا عظم کو آگستان ٹیم کی کپتانی سے اٹھا دیا جائے اور شاہین شاہ افریدی جیسا پرفیکٹ کپتان پاکستان ٹیم کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور اس نے پی ایس ایل میں بھی دو دو بار ٹائٹل جیت رکھے ہیں اور پھر جب اس کو کپتان بنایا گیا تو وہ ٹوٹلی طور پر ناکام ثابت ہوا چار میچ جو ہے وہ نیوزیلینڈ سے آر گئے اور اس کے علاوہ پانچ میچ پاکستان شوپر لیگ میں شاہین شاہ افریدی کی کپتانی میں ان کی ٹیم ہار چکی ہے اور ٹوٹلی طور پر اگر ہم دس میچز کو دیکھیں تو دس میچز میں سے شاہین شاہ افریدی کی کپتانی میں ابھی تک نو میچز ان کی ٹیم ہار چکی ہے تو یہ ڈیفرنس ہے شاہین شاہ افریدی اور باب اعظم کی کپتانی میں جہاں باب اعظم ہمیشہ سے ہی پوزیٹیو وے میں چلتے ہیں جو لوگ باب اعظم پر تنقید کرتے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا صرف اور صرف بلے سے جواب دیا اور باب اعظم کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی تھی اور باب اعظم نے ہمیشہ سے ہی سب کو موہ توڑ جواب دیا اب جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر رہے تو بھائی سب ایمانداری تو یہی ہے نا کہ شاہین شاہ افریدی جب کپتان بنے تو کوئی بول نہیں رہا ہے اور جب باب اعظم کپتان تھے اور باگستان ٹیم ہار رہی تھی تو یہی سارے لوگ باب اعظم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کیا کر دیتے تو آپ ان سارے لوگوں کے اوپر موہ کے اوپر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تماشے لگ رہے ہیں باب اعظم نہیں مار رہے یہ ان کے موہ پر قسمتی تماشے مار رہی ہے اور یہی ڈیفرنس پیدا کر رہی ہے کہ باب اعظم ہی باگستان ٹیم کے نمبر ون کپتان تھے اور ہو سکتا ہے کہ شاہین شافریدی کی بیسٹ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے شاید پاگستان شوپر لیگ کے بعد اگین باب اعظم کو پاگستان ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا جائے ویسے آپ کو کہا لگتا ہے کیا شاہین شافریدی کی کپتان بہتر ہے یا باب اعظم کو کپتان ہونا چاہیے اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جوڑی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا